یہ نیائے ہیں یا پیڑتوں کے زخموں پہ نمک دیش کی دو عدالتوں سے آئے دو غزب فیصلی دلی کی کوٹ نے دو سو روپے کے چور کو دی ایک سال کی سزا دو لوگوں کی موت والے کو بیل مل گئی بیل اور جیل کے خیل پر کیوں گسے میں ہیں امیت شاہ دلی سے ممبئی تک کیوں ہونے والا ہے بابال ہم آپ کو دو عدالتوں کے فیصلے سناتے ہیں اور آپ تیہ کیجئے کہ یہ نیائے ہیں یا پیڑتوں کے زخموں پہ نمک پہلا فیصلہ ہے دلی کی عدالت کا یو پی کے بہرائج کی رہنے والے شمشو دن کو پولیس چوری کے آروپ میں دلی سے اٹھاتی ہے وہ اوکھلا سبزی منڈی کے پاس سبزی بیستہ ہے ایک دن اس کے خلاب امر کالونی پولیس کو شکایت ملتی ہے شمشو دن نے ایک بیکتی کی جیب سے بٹوا چورایا جس میں تقریباً دو سو روپے اور ایٹی ایم کار تھے پولیس اٹھاتی ہے عدالت میں پیش کرتی ہے مہینوں جیل میں رکھتی ہے پر سزا نہیں ہو پاتی ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پتا کی موت ہو گئی اگلی بار جب وکیل اس سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں مال لیتا ہوں کی چوری میں نے کی ہے اس سے سزا ہو جائے گی اور جیل سے باہر آ جاؤں گا ورنہ تیہاڑ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اتنا کہتے ہی وہ رونے لگتا ہے اس کے بعد اگلی سنوائی پر یہی کرتا جت صاحب ایک سال کی سزا سناتے اسے سن کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب جیل سے باہر نکل پاؤں گا اور ایک سال کی سزا کٹ کر باہر بھی نکل جاتا ہے یہ فیصلہ کانون کی نظر میں صحیح تھا پر دوسرے فیصلے پر آتے ہیں جب آپ کو لگے گا کہ نیائے دینے کے نظریے بھی اندوستان میں الگ الگ ہے مہاراشت کے پونے میں دو انجینئر لڑکے پارٹی کر کے لوٹ رہے تھے تب ہی ایک بہنگی کار چلاتا ہوا نابالک لڑکا آتا ہے اور دونوں کو کچل دیتا ہے دونوں کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس اسے اٹھا لیتی ہے امر کم تھی اس لیے جو ونائل جسٹس بورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جت صاحب اسے شرطوں پر زمانت دے دیتے ہیں پہلی شرط تھی اس حادثے پر ایک نیبند لکو دوسری تھی پندرہ دن ٹریفک پولیس کے ساتھ کام کرو اور تیسری شراب کی لطھ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ چوتھی تھی ڈاکٹر والی یہ ریپورٹ مجھے بھی بھیج دینا لوگوں نے اسی شرطوں پر سوال اٹھا دیے گری منتری امرشاہ پہلے ہی کہ ریوال کے زمانت کو لے کے سوال اٹھا چکے ہیں ایسے میں لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کیا سچ میں بی آئی پی کے لیے کانون الگ ہے اور عام جنتہ کے لیے کانون الگ ہوتا ہے جس لڑکے کو زمانت ملی اس کی پیتا چھے سو کروڑ کی پروپٹی کے مالک ہے جس لڑکے کو دو سو روپے کی چوری میں سزا ہوئی وہ سبزی بیستہ تھا باقی آپ کو تیک کرنا ہے کہ غریب کے جوتے عدالت کی چوکٹ پر گھستے ہیں امیر پہلے ہی کیسے زمانت لے کر باہر نکل جاتے ہیں یا جیل جانے سے پہلے ہی گھر کیوں لوٹ جاتے ہیں